تو ہلوی فرینڈ میس مارول کا اپسوڈ 3 آ چکا ہے اور اس میں ہمیں کمالا کی پرنانی آئیشہ کا اورجنل جالنے کو ملتا ہے تھوڑا سا اور وہ کنگان اسے کہاں سے ملا ساتھ ہی جو مستیریس لیڈی نظمہ پچھلے اپسوڈ میں نظر آئی تھی جو کی کامران کی ماں ہے اس کا کیا کنیکشن ہے ایسا ایسا اپن کمالا سے وہ بھی ممتا چلتا ہے اور بھئیہ کمالا کی بھائی کی شادی میں بولی وڈ سنگ پتھ رکھتے ہوئے ان لوگوں کو دیکھ کر مزا آ گیا ایک دم دیسی والی بھائی پس آ رہی دی اس پوری ویڈنگ والے سین سے تو بھئیہ اسے اپسوڈ کی شروعات ہوتی ہے ایک فیلیش ویک سین سے 1942 کے ٹائم میں کسی انڈین مندر میں جہاں ایسا اور نظمہ اسی کنگان کو ڈھونڈ رہے ہوتی ہیں جو کہ انہیں کسی ویکتی کے ہاتھ میں نظر آتا ہے جو کہ نیلے رنگ کا ہوتا ہے تو اگر آپ نے ایک کیپٹن ماربل مووی دیکھی ہے تو آپ سمجھ چکے ہوگے کہ یہ کری ہو سکتا ہے کری جو ہے وہ ایک ایلین پر جاتی ہے جنہوں نے کئی ہزاروں سال پہلے وائیو بیپر بنانے کے لیے ایک ایکسپیرمنٹ کیا تھا اسی ایکسپیرمنٹ کے دوران انہوں نے ہیومن سے ان ہیومنز کو بنایا تھا تو انڈائریکٹلی یہاں ان ہیومنز کا ریفرنس بھی مل رہا ہے اور آگے اسی سین میں ایک چیز کا اور ذکر ہوتا ہے کہ ایسا ایک اور کنگن ہے لیکن عائشہ کو یہاں کیبل ایک ہی کنگن ملتا ہے ساتھی ایک ڈیٹل ہمیں اور پتہ چلتی ہے جب یہ سین آتا ہے تو اس میں ٹین رنگ کا سیمول نظر آتا ہے اور ٹین رنگ کس کے پاس ہے یہ تو ہم سینگچی مووی میں دیکھ چکے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ ان کنگنز کا ٹین رنگ سے کوئی کنیکشن ہو یا پھر بینگو یہاں کبھی آیا ہو اور اس سے اس نیلے والے وقتی کی بھڑنت ہوئی ہو اور ایک کنگن اس نے لے ریا ہو شاید تو کچھ بھی ہو سکتا ہے کھر آگے بڑھتے ہیں اب اس کے بعد نظمہ اور عائشہ الگ ہو جاتے ہیں تاکہ اس کنگن کو پروٹیکٹ کیا جا سکے اور پھر اس کے بعد کہانی پیزنٹ میں آتی ہے جہاں نظمہ اپنے گھر پر ہے کمالا کے ساتھ اور وہ اس کو بتاتی ہے کہ اس گھٹنا کے بعد وہ اس کی پرنانی آئیسا سے دوبارہ کبھی نہیں ملی پھر یہی ہمیں پتا چلتا ہے کہ نظمہ کے لیے نہیں ہے اس کے ساتھ کچھ اور لوگ بھی ہیں تو وہ کمالا کو بتاتی ہے کہ وہ اور اس کا پورا گروپ جن ہے جو کی ایک نور ڈیمنشن سے بلونگ کرتے ہیں کچھ سالوں پہلے انہیں ان کے ڈیمنشن سے نکال دیا گیا تھا اس کے بعد وہ یہاں پر فسے ہوئے ہیں اور اپنے ڈیمنشن میں باپس جانے کے لیے انہیں اس کنگن کی پاور چاہیے اب چونکہ اس گروپ میں کمالا کی پرنانی بھی شاملتی تو وہ بھی ایک جن ہی ہے اور اس حساب سے دیکھا جائے تو کمالا بھی ایک ہافت جن ہے اسی قرآن اس کے پاس ایک پاور ہے اور کامران بھی ایک ہافت جن نہیں ہے کیونکہ وہ نظمہ کا بیٹا ہے تو نظمہ جو ہے وہ اسی قرآن سے کمالا کو ڈھونڈ رہی تھی کیا وہ اس میں اس کی مدد کرے گا انٹر ڈیمنشنل ٹیول کرنے میں جہاں برونو ڈاکٹر ایرک سیلویچ کا منشن کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ایسا کیا تو جا سکتا ہے تو ڈاکٹر ایرک سیلویچ کو ہم نے تھور 1&2 ایونجرز اینڈ ایونجرز ایج آف الٹرن موویز میں دیکھا ہوا ہے اس کے بعد آگے اس اپسیوڈ میں کچھ خاص ڈیٹیلز نہیں ہیں بس اسٹوری آگے بڑھتی ہے جہاں ڈیو ڈیسی والے کمالا کو ڈھونڈتے ہوئے اسی مسجد میں پہنچتے ہیں جہاں پر اید والا فانکشن ہوا تھا جہاں ناکیا ان کو اپنا کانونی گیان جھڑتے ہوئے باپس بیش دیتی ہے اور دوسری طرف دونو بھی وہ ریسرچ کر رہا ہے انٹر ڈیمنشنل ٹریول پر اور وہ کچھ پتہ لگا لیتا ہے اور وہ کمالا کو بتاتا ہے کہ ایسا کرنے میں بہت رسک ہے کیونکہ ایسا کرنے کے لیے سن کے برابر پاور چاہیے لیکن تم ابھی اس چیز کے لیے تیار نہیں ہو تو میں تھوڑا اور بیٹ کرنا پڑے گا اور یہی بات پھر کمالا کامران کو بتاتی ہے لیکن کامران کی ماں نظمہ کو کہاں سبر ہے اتنا وہ تو چاہتی ہے کہ کمالا اسی وقت ان کے نور ڈیمنشنل میں بھیجے اور اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے ایسا کرنے میں کمالا کی موت بھی ہو جائے تو لیکن یہ چیز کامران کو پسند نہیں آتی ہے اور وہ یہ بات بتانے کے لیے کمالا کے پاس جاتا ہے جہاں پر کمالا کے بھائی کے ویڈنگ پنکٹر چل رہا ہوتا ہے جہاں پر بھائی یہ بولی وٹ کے گانے سننے کو ہمیں مل جاتے ہیں جوتے دو پیسے لو دل بولے ہڑپا اس پر کمالا بھی پرفومنس دیتی ہے تو یہ سین کافی ویچھا لگا مجھے دیکھ کر اور پھر یہاں پر کامران پہنچ جاتا ہے اور وہ کمالا کو بتاتا ہے کہ ان سب لوگ کو باہر نکال دے کوئی میری ماں اپنے گروپ کو لے کر آ رہی ہے اور وہ کسی کو بھی نہیں چھوڑے گی اور کمالا جو ہے ایک فائر الارم بجاتے ہوئے ان سب کو باہر بھگا دیتی ہے اور پھر نظمہ اور اس کا پورا گروپ وہاں پر آ جاتا ہے اور اس گروپ اور کمالا کے بیچ میں ہمیں تھوڑا ایک فائٹ بغیرہ بھی دیکھنے کو ملتا ہے لیکن یہ فائٹ والا سی میرے کو پسند آیا جہاں پر کمالا ان سے ڈرتے ہوئے چھپتی ہوئی نظر آ رہی ہے کیونکہ اس کو پتا ہے کہ وہ اپنی پاور کا بھی صحیح طریقے سے استعمال نہیں کر پا رہی ہے تو یہ چیز میرے کو پسند آئی کہ انہوں نے اس کو اس طریقے سے پیزنٹ کیا ہے اور کمالا جو ہے کیول اپنے آپ کو پروٹیکٹ ہی کر رہی ہے وہ ان پر حملہ نہیں کر رہی ہے اسی قارن سے اور اس چیز میں کامران بھی اس کی مدد کرتے ہوئے غیل ہو جاتا ہے اور برونو بھی آتا ہے اس کی مدد کر نکلے تو وہ بھی خیال ہو جاتا ہے اور پھر کچھ دیرواز جو ہے وہاں پر ڈیو ڈی سی والے بھی پہنچ جاتی ہیں اور وہ نظمہ اور ان کے پورے گروپ کو پکڑ کر لے جاتے ہیں اور ادھر کمالا برونو کو لے کر اس بیلڈنگ سے باہر نکل رہی ہوتی ہے تب اس کو پاور استعمال کرتے ہوئے ناکیا اس کو دیکھ لیتی ہے اور اس کو بھی پتا چل جاتا ہے کہ کمالا ہی وہی لڑکی ہے جس نے مسجد میں اس لڑکے کو بچایا تھا پھر اس کے بعد کمالا وہاں سے اپنے گھر نکل جاتی ہے جہاں پر اس کی ماں اس سے پوچھتی ہے کہ وہ لوگ کون تھے جو تمہارے ساتھ اس بیلڈنگ میں موجود تھے تو کمالا یہاں پر کچھ بھی نہیں بتاتی ہے اپنی ماں اور ڈیڈی کو اور پھر کمالا اپنے روم میں جاتی ہے جہاں پر اس کی نانی کا ویڈیو کول آتا ہے اور وہ اس سے کہتی ہے کہ تم اور تمہاری ماں کراچی آجاؤ کیونکہ اس کی نانی کو بھی وہی ٹرین والا سین نظر آیا ہے جو کہ کمالا اور نظمہ کو نظر آیا تو اس فیٹ کے دوران پھر اس کے بعد جو ہے وہ اپسوٹ ختم ہو جاتا ہے تو پھر آگے کی کہانی جو ہے وہ ہمیں کراچی میں گھٹت ہوتی ہوئے نظر آئی گی جہاں پر شاید ہمیں اس کنگن اور اس کی نانی کے اوریجن کے بارے میں اور کچھ جانکاری پتہ چلے گی یا ہو سکتا ہے کہ وہ کنگن کراچی میں ہی موجود ہو تو کل ملا کر یہ اپسوٹ میرے کو انٹرسٹنگ لگا تھوڑا سا کیونکہ اس میں ہمیں اوریجن اور کچھ اچھے ریفرنس دیکھنے کو ملتے ہیں تو وندو لوگ یہ تھا ایک شورٹ آف بریک ڈاؤن اور سٹوری ایکسپینیشن اس تیزرے اپیزوڈ کا اگر میں کوئی ڈیٹیل میس کر رہا ہوں تو تم وہ چیز کمنڈ میں ضرور شیئر کرنا تو چلیے فری این پر اپ ڈیٹی کر